بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج جس ایکس رے کو پرفارم کر کے آپ کو دکھاؤں گا وہ توراسک سپائن ہے توراسک سپائن سے مراد ہماری جو سپائن ہے اس کا وہ حصہ جو چیسٹ کی بیک سائٹ کے ہوتا ہے اس کے بارہ برٹیبراز ہوتے ہیں تی ون سے لے کے تی ون یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور تی ٹویل یہاں لاسٹ پہ جو یہ سپٹرنم آ رہی ہے اس کا جو انڈ ہے وہاں پہ ہمارا تی ٹویل ہوتا ہے اس کے بعد پچھ نیچے نمبر سپائن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے پروسٹک کے اوپر ہماری گردن یعنی کے سروائیکل سپائن ہوتی ہے دوسرے رفضوں میں یہ سپائن چیسٹ کی بیک پہ ہوتی ہے تو اس کے دو ہی بیو ہوتے ہیں جنرلی پروسٹک سپائن اے پی اینڈ لیٹرل لیو تو یہ دونوں میں ابھی آپ کو پرفارم کر کے دکھاتا ہوں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم نے اپنے سسٹم میں یعنی برسٹیشن پہ ایک انپوٹ دینی ہے یہ پیشنٹ آئی ڈی سب سے پہلے لکھی جائے گی اس کے بعد پیشنٹ نیم اور اس کا جنڈر جو میرے سپائن میں جائیں گے جس میں ہم جو پرائیمری کٹگری ہے اس میں سپائن میں جائیں گے سپائن میں پروسٹک سپائن پرنٹ اور پروسٹک سپائن لیٹرل یہ دو آپ کو پروٹوکولز مل جائیں گے اس کے سٹارٹ سٹڈی کریں گے اس کے بعد اب ہم اپنی مشین کی طرف چلتے ہیں میں پورٹین بائی پورٹین سائز اس میں یوز کر رہا ہوں آپ لارڈ سائز یوز کر سکتے ہیں اس میں اس کا وہی پروسس ہے جو بھی آپ نے یہ انڈر بکی ایکس رے ہوگا اور جتنے بھی ایکس رے انڈر بکی ہوتے ہیں ان کو ان کی کیسے ٹمیشہ ٹیبل کے نکے جو موجود بکی ہے اس میں لگائی جائے گی اور مشین کو سینٹر کیا جائے گا مشین کو سینٹر کرنے کا جو میرا پروسس ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ اس کا ایسا بھی ہنڈر سے میں نے ایک مارک لگایا ہوئے جہاں پر میں اس کو لگا رہا ہوں اس کو یہاں سے بھی سینٹر کرنے کے لئے ایک مارک لگایا ہوئے اس پہ سینٹر کر دیا اور اب تیسٹر کو ہم نیچے سے یہ یہ اس کا لیور ہے جس کے نیچے ایک بٹن لگا ہوئے جس سے آپ اس کو پریس کر کے ادھر جو ادھر اپنی 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 موک کر سکتے ہیں اب یہاں اس کو میں نے سینٹر کر دیا اس کے بعد ہم پیشنٹ کو اس پہ سپائن پوزیشن میں لٹائیں گے تو اب ہم پیشنٹ کو لٹاتے ہیں سیدھا پاؤں جوڑ لیں آٹھ سیدھے کرلیں کھڑا سا آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو تو پیشنٹ کو آپ سیدھا کر لیں گے تو اس میں آپ کی سپائن زیادہ اچھی آئے گی اب کولیمیٹر کی لائٹ میں نے آن کی ہے ہر ماشین کے اپنا اپریٹنگ فنکشن ہوتا ہے تھوڑا وہ ڈیفرنس ہوتا ہے اس میں لیکن اس میں یہ جو لازت ہے جو دونوں اینڈز پہ جو اس کا پوش بٹن ہے یہ جس کو پیڈل جو ہے جس کو دبانے سے یہ فور سائیڈز بیڈ جو ہے فری ہو جاتا ہے آپ اس کو فریلی کہیں بھی موگ کر سکتے ہیں اس بٹن یا پیڈل کو دبانے سے ٹیبل نیچے کی طرف موگ کرتا ہے اور اس کو پریس کرنے سے اپورٹس موگ کرتا ہے اس بٹن کو دبا کے ہم پیشنٹ کی پوزیشن کرتے ہیں یہ زیفائیڈ ہے جو اس کا اینڈ ہے ہماری ثراسک سپائن کا اور یہ یہ سٹرنم ہے جو چیس کے درمیان میں جو ہڈی ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے تھوڑا کو لی میٹ کر لیں گے کرس وائز لیندھ وائز اس کو پورا کھول کے رکھیں گے اب اس کے بعد ہم اپنے کنسول پہ آگیں گے کنسول پہ ریسیپٹر میں انڈر بکی کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ہم سیونٹی ٹو کے بھی اور تھوڑی ٹو ایمی ایس پہ پر فارم کریں گے یہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ہماری مشین میں اس پہ ایکسپوزر آتا ہے لیکن تھوڑا بہت باقی مشین کے ساتھ غیری کر سکتا ہے لیکن آلموسٹ یہی اس کا پرسیجور ہے اب یہاں سے پیشنٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ سپائن پوزشن میں سانس رکھیں سانس لے لیں اگر پیشنٹ کا سانس رکھوا دیں گے تو ایکسرے کچھ اور بہتر آجے گا مومنٹ نہیں ہوگی اس میں بلار نہیں آئے گا ایمیج ایک اپی ویو پر فارم کرنے کے بعد میں اس کو سکین پہ لگا رہا ہوں اس کے بعد ہم اس کا لیٹرل یو کریں گے لیٹرل یو کے لیے میں بڑی فلم یعنی کہ 14x17 جو میرے پاس آویلی بل ہے وہ یوز کرتا ہوں ایسے یہ 14x14 سائز پہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایشو نہیں یہ مارک جو یعنی جو سینٹر ہوتا ہے کیسٹ کا آپ نے اس کو اس مارک کے ساتھ ملا کے اس کو لک کرتے ہیں آپ اس طرف کروٹ لیں رائٹ سائیڈ پہ اسی طرح ہاتھ سار کے پیچھے باندھیں ہاتھ سار کے پیچھے گھٹنے آگے لے آئیں لے آئیں نیچے کریں یہ پیشنٹ کو آپ نے یوں رائٹ سائیڈ پہ کروٹ دے کے اور اس پوزیشن میں لیٹرل یعنی کہ لٹا لینا یہ ہم لیٹرل ویو پر فارم کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ میرا سینٹر یہاں پہ آرہا ہے اس کے جو بیک ہے اس میں یہاں کے پیچھے اس کے سپائن ہے تو بلکل یہ تھوڑا بیک اینڈ پہ آتا ہے یہاں سے آپ اس کو دیکھ لیں یہ اپی ویو آ چکا ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بات میں بتاتا ہوں اس میں 82 کے وی اور 40 ایم اس پہ ہم اس کا لیٹرل ویو کریں گے پیچھنٹ کی پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں سانس باہر نکال کے روگ لیں ٹھیک ہے لیں سانس پیچھنٹ کو اٹھیں ایکسے کرنے کے بعد آپ پیچھنٹ کو اٹھا دیں اور اپنے کی ایکسپوزڈ کیسٹ کو اس میں سے نکال کے آپ سکین کریں مشین کو ہوم پوزیشن پہ کر دیں تاکہ محفوظ رہے اس کے بعد یہ کیسٹ آپ نے سکین کرنی یہ دیکھیں ورک سٹیشن پہ پوچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ابھی خیلہ ایمیج یہاں پڑا ہو تھا یہ سامنے شو ہو رہا تھا اب اس کے بعد یہ سیکنڈ ایمیج سکین ہونا سٹارٹ ہوگی موسیقی اس کو جب ایمیج آپ کے سامنے آجے گا تو آپ نے اس کو لیفٹ رائٹ ریورسل ڈسک یعنی اس کو آپ نے ایک دفعہ یہ جو لاسٹ والا آرہے اس سے فلپ کر لینا ہے یہ فلپ کو آپشن بنو ہے یہ اب ہمارا رائٹ سائیڈ اس طرف آگیا اے پی ویو سلیکٹ کرنے کے بعد کیو اے میں جانا جانا ہے یہاں سے آپ نے مارکر لگانا ہے رائٹ آپ نے اس جگہ پر رائٹ سائیڈ پہ مارک کر دیں یہ تھروسک سپائن ہے ہمارے یہاں سے T1 سے لے کے اور یہ T12 تب اس کے بعد یہ L1 آپ کو نظر آرہ ہے OK کر دیں complete کر دیں اس کے بعد آپ نے اس کو Free Layout Print میں select کرنے کے بعد list میں select کرنے کے بعد Free Layout Print پہ جا کے یہ ایک option دے رہا ہے کہ ہمارے پاس insufficient disk space ہے تو کچھ studies کو delete کرنا ہے اس میں ہم جو last پہ کی سٹیڈی ہے اس کو delete کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہو جائے گا اب ہمیں کچھ اور سٹیڈی کو delete کرنا پڑے گا اور اس کو two boxes میں ہم نے divide کر لیا ہے یہاں پہ ہم left side پہ ap view اور right side پر lateral view دے رہے ہیں آپ اس کو crop کر لیں تاکہ fit to window ہو جائے fit to window ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا میں crop کرتا جا رہا ہوں تاکہ maximum image آجائے اور window پہ پورا آجائے گا اس سے zoom بھی ہو جاتا ہے تھوڑا dark کر کے contrast adjust کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ throxic spine کا ap view اور یہ lateral view ہے یہاں سے جب ہم اس کو print دیں گے تو یہ print out ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو close کر دیں گے امید ہے آپ کو میرا آج کا x-ray سمجھ آ گیا ہوگا keep watching اور subscribe کرنا نہ بھولے thank you very much